موسیقی 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 ملازمین جن میں ورکرز اور افسران دونوں شامل ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ وہاں کی پیداواری صلاحیت کو میس مینیجمنٹ کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے اس کے مل کو تباہ کیا جا رہا ہے اور اس میں چند اناثر ملاویس ہیں ہم بات کریں گے لونز اور حقائق جاننی کوشش کریں گے رہیے ساتھ ہمارے اسی سڑک کنارے موسیقی موسیقی جی کیا ایشو کیا ہے کس مسئلے پر آپ لوگ شور کر رہے ہیں ایشو یہ ہے کہ سٹیل مل جو ہے پچھلے تین سالوں سے جو ہے وہ بلکل ایسی ہے کہ پروڈکشن پچیس پرسنٹ سے بھی کم ہو گئی ہے کیوں کیا وجہ ہے اس اس میں یہ ہے کہ یونین کی مداخلت ہے یونین کی مداخلت ہے اور پاکٹ یونین ہے اور پلس دوسری بات یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ ناہل ہے اور اڈاکیزم پر چل رہی ہے یہ یونین کے نام لے رہے کون لوگ ہیں اور کون سی یونین ہے جو اس میں ملابس ہیں اور وجہ کیا ہے جنابی علی پاکستان سٹیل پاکستان کا سب سے بڑا فولادی سنتی ادارہ جس کو دو ہزار آٹھ کے بعد پیپلز ورکر یونین نے اپنی سیاسی مداخلتوں اور بالخصوص سی بی اے کے چیئرمن کی سیاسی مداخلت اور ان کی اپنی ذاتی خواہش کی وجہ سے پاکستان سٹیل آج اس نحج پہ پہنچا ہے کہ ادارے کے ملازمین کو وقت پہ تنخواہ ادا نہیں ہو رہی بلکہ یہاں تک بھی پہنچا کہ پاکستان سٹیل بند ہونے جا رہا تھا اور یہ پاکستان سٹیل جوائنٹ امپلائز ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے نام نے پاکستان سٹیل بچانے کے لیوی جھدو جہد کی اور سٹیل میل کو تھوڑی سی اوکسیجن بھی ملی اور چلانے بھی جس کی جس کی پادیش میں ہمیں چارڈ شیٹیں دی گئی ہیں شوکاز دیئے گئے جس میں ہمارے ساتھیوں کو جسٹ اپ کیا گیا ہے ٹرانسفر کیے گئے آپ کا ٹرانسفر کیا گیا ہے کیوں میرا ٹرانسفر اس لیے کیا گیا میں سب سے زیادہ وہاں پر ہارڈ برکر ہوں میں نے دو سالہ جو ہے وہاں پر ایم ٹی سی میں ٹریننگ کی تھی سیمنٹی ایٹ میں اٹھائی سال سے میں آئرین بیکنگ پلانٹ پر ایز اے انچارج کام کر رہا تھا اس کے بعد مجھے انہوں نے فروری دوہزار گیارہ میں جو ہے وہ سی آر ایم پکلنگ پر ٹرانسفر کیا تھا دی بی کا ایوائی کرتے ہوئے اور جب میں نے وہاں بہترین پرفارمز دی اور میں ایز اے انچارج جب کام کرنے والا تھا تو مجھے انہوں نے پھر مکلی ٹرانسفر کر دیا ہم بات کریں پاکستان سفر میلز کے ملازمین سے کیا معاملات ہیں یہ پرانہ محمدانی پاکستان سٹیل پاکستان سٹیل کو دوہزار آٹھ سے لے کے آج تک چھبیس روپے پاکستان سٹیل سے لوٹے گئے ہیں جس کا فرنولسک رپورٹ میں آر ریڈی آنام بھی آ چکے ہیں انتظامیہ نے ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا ہے مسک مینیمنٹ ہے اڈاک انتظامیہ ہے اور وہاں کے جو سی بی اے ہے وہ کرپٹ سی بی اے ہے کرپٹ کیوں ہے کیا کرپشن کی ہے اس نے اس لیے اس نے کرپشن کی ہے کہ جو فرد اپنے بیٹے کے ولیمے میں پچیس لاک پی سی ایس میں بل دیتا ہے اور وہاں ولیمہ کرتا ہے اس کی کوئی ملازمت نہیں ہے اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے کونے یہ شمشاد قریشی ہے اور میرا مطالبہ ہے کہ شمشاد قریشی کو فل فور گفتار کیا جائے اور پاکستان سٹیل کی کرپشن کا ایک ایک پائی اس سے وصول کیا جائے پاکستان سٹیل کو بچانے کے لیے پاکستان سٹیل کی مل کے ملازمین آج روڈ بیسریہ نکلے ہیں اس لیے نکلے ہیں کہ شمشاد قریشی نے حکومت کے توسط سے پاکستان سٹیل سے چھبیس ارم روڈ بیلٹوائے ہیں مجھے گشتہ تین ماہ سے جو ہماری جدو چل رہی ہے اس جدیے میں مجھ سمیت میرے تمام ساتھیوں کو شوکاد نوٹی جاری کیا گیا ہے جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہم نے پاکستان سٹیل کے ملازمین کی بروقت ادائیگی کے لیے ایک مظاہرہ کیا تھا ان کے حقوق کے لیے بات کی تھی پاکستان سٹیل سے کرپشن کے خاتمے کی بات کی تھی پاکستان سٹیل کے ملازمین کے فلاہ کی بات کی تھی اس وجہ سے ہمیں تمام ساتھیوں کو شوکاد نوٹی جاری کیا گیا ہے حقائق جاننے کے لیے سڑک کنارگی ٹیم میں پاکستان سٹیل میلز کے ذمہ داران سے رابطہ کیا ٹیم جب حقائق جاننے کے لیے سٹیل میلز کے جنہ گیٹ پر پہنچی تو صورتحال ہی عجیب تھی ملازمین کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا تھا ٹیم کو مین گیٹ پر روک لیا گیا اور داخلے کی اجازت نہیں دی گئی اس دوران اچانک سی وی اے کے کارکنان سے بھری بس پہنچی اور ٹیم کو گھیر کر سب اچھا ہے کا راگ علاپنا شروع کر دیا گیا ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ اس وقت پاکستان سٹیل میلز کی حالت کیا ہے اور اس وقت صورتحال کیا ہے جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا یہ عبدالسطار مٹ میرا نام ہے جی بڑھ صاحب پاکستان سٹیل میلز کے جناہ گیٹ کے سامنے ہم موجود ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان سٹیل میلز کی صورتحال کیا ہے جو تصویر کشی کی جاری ہے پاکستان سٹیل کی وہ سرہ سر مختلف ہے جو یہاں کے حالات ہیں ایکچوال بات یہ ہے کہ پاکستان سٹیل کو جس طریقے سے بدنام کیا گیا یہ وہ مافیا ہے جو پاکستان سٹیل کو پرائیٹیزیشن کے وقت کیا تھا یہ وہی مافیا اب پھر بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے جرنل جعوید صاحب تھے انہوں نے وہ ایگریمنٹ ختم کیا ایگریمنٹ جب وہ ختم کیا پانچ سال کا پانچ سالہ ایگریمنٹ جب ختم ہوا تو یہ تمام پرابلم اس دن سے کریٹ شروع ہوئے انہوں نے کہا کہ اوپن مارکیٹ سے مال لینا شروع کر دیا جو کہ ایک غلط اقدام تھا اچھا یہ ابھی لارس ٹائم جو لیٹ ہوئی تھی سیلری یہ دو چار مہینے کا کچھ فرق سننے میں آ رہا ہے کہ فرق پڑھا تھا وہ کیا صورتی آج ہے ایس آر او جو ہے وہ ہمارا خراب کر رہا ہے اگر ایس آر او ہمارا چینج کر دیا جائے اور وہاں سے جو باہر سے مال آ رہا ہے اس وقت تا کیوں بھی پاکستان سٹیل میں انڈسٹری موجود ہے پاکستان سٹیل موجود ہے جو چیز پاکستان سٹیل میں تیار ہو رہی ہے وہ باہر سے آنے کی عزایت نہیں ہونی چاہیے سیلری مل رہی ہے سیلری ہمیں مل رہی ہے لیکن یہ لیٹ کیوں ہی لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آئیرن اور کی اور کوک کی شارٹج کی وجہ سے شارٹج کی وجہ سے شارٹج ہوئی جنرل جمید کی وجہ سے اس نے جو پولیسی پاکستان سٹیل کی تھی وہ پولیسی کو بیلیٹ کر کے جو پانچ سال کا ہمیں مال ملتا تھا وہ اس نے روک کے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے گیا تو یہ اس وحیہ سے آئیرن اور جو ہمارے پاس تھا وہ ختم ہو گیا سٹیمل کے ورکرز اور افسرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سنتے رہے تھے کہ سٹیمل ڈوب رہی ہے سٹیمل ختم ہو رہی ہے انکہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دردم ہے یہ سٹیمل کو کھڑا کریں گے یہ آگے بڑھائیں گے انکہ روزگار اس سے وابستا ہے ٹیم کو پائسانسٹیل جوائنٹ ایمپلائیز ایکشن کمیٹی سے رابطہ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا اس باعث چار دن کے وقفے کے بعد آخر کار گلچر حدیت فیز ون کے علاقے میں ٹیم گفتو کرنے میں کامیاب ہو گئی ہمارے ساتھ موجود ہیں جوائنٹ ایمپلائیز ایکشن کمیٹی کے لوگ جو پائسانسٹیل میلز کے ملازمین ہیں جن کا یہ الزام ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جاری ہے انہوں کو سیلریز وقت پر نہیں مل رہی ہے چار شیرز دی جاری ہیں اور دیگر ایمپلائیز ایکشن کمیٹی کے لئے ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ آخر ان کی شکایت کیا ہے اس وقت آپ وہاں کے ایمپلائیز ہیں اور جوائنٹ ایمپلائیز ایکشن کمیٹی کو ریپریزنٹ بھی کریں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آپ لوگ کی شکایت کیا ہے ہماری شکایت جناب یہ ہے کہ یہ ایک اخبار ہے روزنامہ دن دو نومبر دو ہزار گیارہ میں اس میں وزیر پیداوار فرماتے ہیں اسٹیل میلز چلانا حکومت کے بس کی بات نہیں اس کے علاوہ دوسرا اخبار جناب علی یہ ہے انجام جس میں چیئرمن سی بی اے شمشات پرشید صاحب کے طرف سے ایک بیان لگا اسٹیل میلز کے محنت کش کسی صورت نچ کاری قبول نہیں کریں گے جناب یہی وہ خطشات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اسٹیل جوائنٹ ایمپلائیز ایکشن کمیٹی فارم میں آئی ہے اور اپنے ادارے کو بچانے کے لیے اپنے ادارے کے مزدوروں کے روزگار کو بچانے کے لیے اپنے روزگار کو بچانے کے لیے ہم یہ جدوجہت کر رہے ہیں یہ محنت کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ادارہ بچ سکے آپ کے بنیادی نکاک کیا ہیں جن کے اوپر آپ جدوجہت کر رہے ہیں ہمارے اس وقت یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل کو ایڈاکزم پر چلا کر تباہ و برباد کر دیا گیا اسٹیل میل کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ جو ہماری تنخواہیں ہیں ادارے کے مزدوروں کو تنخواہیں دو دو مہینے ہو جاتے ہیں ان کو نئی مل پا رہی پاکستان اسٹیل میل مٹیریل نام کی کوئی چیز نہیں اس کے لیے کوئی مستند پالیسی نہیں بنائی موتاواتر مال مگانے کی کوئی حکمت ہے عملی تینی کی جس کی وجہ سے بیسک بیسک جو ضرورت ہے وہ گھر چلانے کے لیے کچن چلانے کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے بچوں کے اسکولوں کی فیس کے لیے وہ تنخواہ ہوتی ہے وہ منتلی سیلری ہوتی ہے وہ ہی ہم نہیں لے پا رہے جس کی وجہ سے یہ فسپریشن پائے جا رہے ہویا آپ کی تنخواہ کتنے دن لیٹ ہے پچھلی دفعہ کی جو ہے پچیس دن لیٹ تھی اور آج تقریباً میں سمجھتا ہوں آج دس تاریخ ہو گئی ہے ابھی تک تنخواہ کا کوئی نام نشان موجود نہیں ہے بے رول کیا شکایت ہے آپ کی ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی پرمانٹس ہی ہو دیا جائے تاکہ اس کی کوئی جواب داری بھی ہو بڑے سے چھوٹے تک سب خبیص آئے تھے جو جس کے ہاتھ آگے نا لے کے چلا گئے یہ نہیں دیکھتا کہ گھر ہے اجڑ جائے گا خواہ ورکر ہو خواہ افسر ہو سب نہیں 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 ایسا نہیں یہ غلط کام سیٹ ورکر کے ہتھیں تھوڑا بڑے سطح نئے سٹیل میل کا ملازم تھا جی ایک فرشتہ یہاں آیا اور اس نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ کیوں؟ بولیے سبھی قمر و زمان وہ ایک فرشتہ تھا یہ کہنا جس نے ادازہ کا بیڑا گرک کیا جس کو کہ لوگوں نے سمجھے لگائے جو آج قصیدہ بھی پڑھتے ہیں اس کے جو قصیدہ گوئیاں کرتے ہیں اس کے مدانے اس نے اس ادازے کو اس تباہی کے دہانے پر پہنچایا بنیاد وہاں سے رکھی گئی مذہر غل کیا سمجھتے ہیں آپ اس چیز کا؟ حل یہاں وہ پہلی بنیادی یہ ہے احتساب نیچے سے لے کر ایک اوپر تک کا احتساب جوائنڈ ایمپلوئیز ایکشن کمیٹی کے لوگ پہستان سیل میلس کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی شکایت کی ہم ان کی شکایت کو لے کر پہستان سیل میلس کی انتظامیاں اور سی بی اے کے پاس جائیں گے اور ان کا جواب مانگیں گے رہیے ساتھ ہمارے اسی سڑک کے نارے جو بھی تھوڑی سی مشکلات ہیں پریشانی ہیں اس سے ہم اس سے نکلنے کو کوشش کر رہے ہیں انجامیاں سی بی اے ملکے اس سے ہم اس کا نکل جائیں گے کابی سے ہو رہی ہیں کوشش ہو رہی ہیں جو چیز ہو چکی ہے اب اس کو ڈھول پیڈر ہوتے ہیں بہت سے لوگ